اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے اَحَدُهُمَا اَن میں سے کوئی ایک اَوْكِلَاهُمَا یا دونوں تو اب دیکھئے احکام کیا ہیں بوڑھے والد ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن نمبر ایک انہیں اُف تک مت کہو اُف کیا ہے بڑی چھوٹی سی شے کوئی ہکارت آمیس شے ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں انہیں کو بھی اُف کہتے ہیں اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہو جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہیں اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے سامنے نہ کہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن اُف ہے آپ پر ہمارے ہاں یہ لفظ اُف زیادہ استعمال نہیں ہوتا تُف استعمال تُف ہے تم پر تُف ہے آپ پر نہیں ہرگز نہیں اُفِلْ لَكُمَا وَمَا تَعْمُدُون حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ انبیاء میں ہے موجود یہ اُفِلْ لَكُمَا سورہ آخطاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو اُفِلْ لَكُمَا آپ پر تُف ہو نہیں لیکن یہاں جو حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن انہیں اُف تک نکو نمبر دو وَلَا تَنْحَرْهُمَا کبھی انہیں جڑکنا مت جکت جکت وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ سورہ الدُّوحا جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے تو کسی کو جڑک دینا کسی سائل کو جڑکنا نہیں ہے اگر نہیں کوئی دے سکتے تو اب شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لیں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھی معاف کیجئے بس جڑکو بک وَلَا تَنْحَرْهُمَا نمبر تین وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے عدب کے ساتھ ان کا احترام ملہوض رکھ دے ہوئے بات کرو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام ملہوض ہونا چاہیے عدب ملہوض لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے اس کو دودھ ہم پلاتے تھے اس کو چلنا ہم نے اونگلی پکڑ پکڑ کر آج کل تو خیر اور بہت سے چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں وَاکرز ہیں اور کیا کیا ہے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا والدین ہی اونگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے ہم سے آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا ہے وہ دل کو ٹھیس لگی میں نے اس سے پہلے بھی ایک مردمہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے محض دیکھنا اور کچھ نہیں کر رہا ہے ایک خانہ کعبہ محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے صرف نہ آپ تواف کر رہے ہیں تواف کریں گے تو اور سواب ہوگا آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر احترام ہے تعظیم ہے اللہم زد بیتکہ حاضا تشریفا متقریما متعصیما آج جو بھی آج کل جو لوگ اب تو خیر ٹھیک ہے بات پاسے آگے نکل گئی ہے منا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مسلوم ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر تو فوراً اللہم رب حاضح البیت زد بیتکہ حاضا تشریفا متقریما متعصیما اے اللہ اپنے اس گھر کو اس کی عزت اس کی تقریم اس کی تعظیم اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جا تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ہے سواب ہے اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ بھی موجیب سواب ہے کہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے حساسات کو ٹھیس نہ پہنچے اس کا لحاف کرنا اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندوں کو شفقت کے ساتھ عدب کے ساتھ جھکا کر رکھو یہ جو ابھی میں نے چوند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا یہ ایک اندات ہوتا ہے بات کرنے کا ایک یہ ہے کہ آپ بات کرنا ہے والدین سے والدہ سے والد سے لیکن جھکے ہوئے کندے جھکائے ہوئے اب یہ بھی دو ہی باتیں ہیں یا والدین کے سامنے کندے جھکانے ہیں یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وَقْفِسْ جَنَاحَكَنِ الْمُومِنِينَ یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر چاہے وہ غریب ہیں فقیر ہیں چاہے وہ غلام ہیں مسکین ہیں آپ اپنے کندے ان کے سامنے جھکائیے یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے وَقْفِسْ جَنَاحَكَنِ الْمُومِنِينَ اہلِ ایمان کے لیے اپنے کندے جھکائیے جھکا کر رہیے ان کا احترام کیجئے حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجہ احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَقْفِسْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ بِنَ الرَّحْمَةِ اور اس سب کے بعد بھی وَقُرْ رَبِّرْهُمْ هَمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيْرًا اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر میرے والدین پر رحمت فرماؤ رحم کر جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اب دیکھیں یہاں لفظ کیا آیا رب بیانی رب اللہ تعالی رب ہے حقیقی وہ ہے اصل میں پالن ہار ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہیں ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے ماں کی چھاتویوں میں دودھ تو اسی نے بنایا پیدا کیا ہے تو اصل رب تو وہ ہے لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں عالم مادتی میں وہ والدین کی ربوبیت ہے والدین پال رہے ہیں پوس رہے ہیں اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے کوئی اور معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بلکل حرام ہو جاتا ہے یہ ہے در حقیقت اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضی یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کریں حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کیے تو اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں جو عصار کیا ہے جو قربانی حدی ہیں تمہیں پالے پوچھ لیکن اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا اس کا بدلہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے اللہ سے دعا کیا کرو وَقُرْ رَبِّرْ هُمْ هُمَا كَمَا رَبَّيْ عَلِيْ صَغِیرَا پروردگار ان دونوں پر رحم فرمار رحمت نازل فرمار ان کی مغفرت فرمار ان کے درجات بلند کر ان کی غلطیوں سے درگذر فرمار ان کے گناہوں کو بخش دے ان کی غلطیوں سے چشم کوشی اختیار فرمار پروردگار اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے ان کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا سکتا وَقُرْ رَبِّرْ هُمْ هُمَا كَمَا رَبَّيْ عَلِيْ صَغِیرَا اور کہا کرو اے رب ہمارے اے رب میرے میرے ان والدین کے اوپر بڑھے والدین پر رحم فرما اور ظاہر پاتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے ان کے انتقال کے بعد بھی رَبِّرْ هُمْ هُمَا كَمَا رَبَّيْ عَلِيْ صَغِیرَا رَبِّرْ فِرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيَّ وَرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيْ عَلِي صَغِیرَا یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہہ پروردگار میری بھی مخشش فرما دے مجھے بھی مخش دی جو اور پھر میرے والدین کو بھی مخش دی جو اور اوپر رحمت معدل کیوں جیو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا وَقُلْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيْ عَلِي صَغِیرَا ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باتی ہے اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقاب جو ہے وہ تین بنا زیادہ ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نسوس میں مفتگو ہوگی اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ